موسیقی 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 ٹھیک 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 گئی میرے کچھ دوست بھی ایسے ہیں میرے دوستوں میں ٹائم من ویسے ٹائم میں تمہارے کسی دوست کو نہیں جانتا ہاں ہاں میرے دوستوں کا دور دور تک ایسی دیش کوئی تعلق نہیں 他کی آپ مجھے کی اسے مجھے اوٹام بولیون سب نایجیریaa ا sneak ٹھیک آئی اسے تیاریل نوانے لے پہلے پہلے پھر وہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارما بنتا گیا تو اسی سٹویشنی ناو اور ہرمیزہ سال میں 3rdے یا پہلے پینجا اور انشاءاللہ 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 پھر دینے پہلے پہنے والچانوان میں منہارا کرنا کرنا مجھے دیا آپ دینے پینجا میں میں بھی بہت سوال میں میرے ایک میرے آیا میں میں رہ زیادہ مجھے گاہ بے بھولتے ہیں ان کراچی پیچھے ہمارا محولا تھا یہ تو پیچھے جو گلیاں ہیں اب یہاں پر بہت کنسٹرکشن ہو گئی یہاں پر ہم نے بہت کرکٹ کھیل گئی بہت زیادہ مطلب اپنے آپ کو مطلب ایسا پاگلو مالا پیش گرمی میں آپ کیا تھے ٹیپیا تھے میں نے ہارٹ بال بہت زیادہ کھیلی لیکن ہاں ٹیپ بال سے بھی بہت کھیلی ہے بہت کھیلی کرکٹ ہے لیکن ٹیپ بال سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ کرکٹ ختم ہوئی ہے تباہ ہوئی ہے ٹیپ بال نے ٹی ٹیٹی کو جنم دیا ہے وہ تو درست ہے بہت کھیلی کرکٹ ہے مجھے 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 آپ پیوریسٹ مجھے مجھے پیوریسٹ لیکن مجھے ہارڈ بال ہمیسے زیادہ پسند رہ گئی ہے ٹیپ بال سے ٹیپ بال وز فن ایکسسٹنگ ہمارا پر سمنٹ بگٹ ہوا کرتی تھی تو اس پہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی تھی بکوز آپ نے سیدھے بالے سے کھیلنا ہے اور فرانٹ فوٹ پہ کھیلنا بیکھوٹ پہ جانا ہی نہیں ہے جو بولر ہوتا تھا وہ بچارہ مر جاتا تھا سپیشلی پھر فاس بولر اور اپنے سمنٹ بکٹ تو پھر تو آپ کے رنس تو ایسے پڑھتے تھے آپ کو کوئی کوئی حد نہیں تو ترف ہمیشہ سے تھوڑی پروبلماتک رہی اور کراچی میں جو کورنگی اورنگی لانڈی کی سائیڈ تھی یہاں سے جو ترف پہ سپینرز آیا کرتے تھے وہ بڑے کمال ہوتے تھے تو وہ چھٹکی والے اوپ توبہ وہ فنگر والے خواہے تھے لیکن بارل میں آپ کو سچ بتاروں مجھے ہمیشہ ایسے لگا کہ سپینرز کو کھیلنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے فاسٹ بولرز بہت 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 سپینرز بہت 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 بچپن سے کاتا بچپن سے بچپن سے I used to see you know Shaan Mumi ان کی film میں دیکھتا تھا اور Shaan of course Shaan was also very young and back then we were also growing up تو I wouldn't call کہ بہت زیادہ کوئی ایج کا difference ہوگا لیکن زائر ہے Shaan was senior اور مجھے تو ہمیشہ سے میں بہت بڑا فان رہا ہوں مجھے I have idealized the guy مجھے ایک دو بار ملاقات ہوئی ہے I think it was too obvious because I was very excited to see him مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر بہت کمال سے کسی کو misuse کیا گیا تو that's Shaan actually you think so oh yeah of course he is far more capable than what he has done my god he's capable my god there's no question but even Urdu cinema even Urdu cinema but میں پھر بھی کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ Shaan is probably one of the most versatile artists we ever had and he was just brilliant آج تک میں ان کی کوئی بھی پنجابی Urdu film جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا but the season which is good اور باکی جو اب لوٹ آئی اس میں اس کے بعد جو لوٹ آئی ایک film مجھے ہمیشہ یاد ہے I think it was خدا کے لئے with Fawad and Shaan beautiful film I think Iman Shwee Mansour صاحب اور مجھے that's the time when I realized that Fawad has what a wonderful potential he has and my god he's proven it MashaAllah MashaAllah I think وہاں سے he got noticed but Ham Safar really elevated him Ham Safar میری لئے خدا کے لئے was the starting point when I became a fan that was my starting point because I still remember تھوڑے بہت لوگ مجھے بھی اس وقت جاننے لگے تو ہم نے کپریس انما بیٹھ کے film لیکھی تھی and مجھے آج تک وہ film یاد ہے because a lot of people are coming and taking autographs and زمانے میں بہت سالفیز کا رواج نہیں تھا but I still remember watching Pabad and realizing that even character تھوڑا سا ان کا کم تھا but he made it so beautiful that I think it was a very complex character but beautifully played beautifully played پہلا دن یاد ہو کا شوٹ کا کامرے کے سامنے کس نے آکے کھڑا کھڑا پہلے دن میں بابا کے پاس گیا شاہستہ لے گئی تو بابا کے پاس گیا تو بابا 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 جاگے شوٹ کر رہا ہو چلا گیا شاہستہ مجھ سے پہلے ہیں تو وہ آئے اچھا ان کو پتہ نہیں کیا تھا مجھ سے بعد میں تو وہ بیٹی گوڈ فرنس لیکن اس وقت نے کھڑا یوں کر کے تو I stood like this and then I read lines like دام بتائیں انام پائیں کچھ اس طرح سے نا so next day بابا کال می گوز تم آؤ میرے پاس میں گیا ان کے پاس یوں باس ہے تم ریڈیو گیا تم ٹھیکی نہیں ہوں کیوں میں ریڈیو شروع کیا تھا تھوڑا تھوڑا بڑے لوگ کہتے ہیں ریڈیو پہلانا یہ آپ سے شروع ہوا تھا کہ آج کی ہم جگانہ لگائیں گے رات کی نو بجے کی پہر میں قسم خدا کہ میں ایسے ہیڈیو کبھی نہیں کیا تم جن کا سنتے ہو نا میں نہیں مگر کسی نے کبھی مجھے میں یاد ہے میں گاڑی میں تھا اور کسی نے کہا رات کو ساہر لودی بھائی شو آتا ہے سنا کر ایسے فون آتے اوپر میں کہ اچھا اور میں نے لگایا تو آپ نے کہا کیا کرتی ہے میں کوئی بات کر لوں اب ہم بہت زیادہ سوشل پولیٹکل کرتے ہیں اب بھی ریڈیو سے مجھے ریڈیو is my first love and it's going to be there till the day I بھائی پیار محبت کے بارے میں کچھ کہ بھائی پیار محبت کے میں پھر صحیح کہ رہو نا آپ نے دماغ خراب کیا میں قسم کھا کہ کہ میں کچھ نہیں کیا سا میں آگلوں نے کیا بھائی 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 سے ملے بھائی بھائی جن آج اب چلے جائیں تو اس زمانے میں شاہستان نے مجھے اقبال انساری صاحب سے ملوائے تھا تو میں کہ میرے پاس ایک کونسپ لیکنے آپ لے آئیں میں لے کے گیا تو اس زمانے میں ہم نے گیمشور شروع کیا رانجے سسی پننو ہیر آہ ہاں تھیٹر کیا نہیں آئر وائی پر چلا تھا اور جلیل developers آپ کے لئے لے کے آرہا ہے پاکستان کا پرپس بیلت ریال ایسٹی پروجیک لہور انتertainment سیٹی اپریک ریال ایسٹی اپرشتی اپرشتی فرشتی فرشتی جہاں ہوگی لائی پرفورمانسز کونسٹ فیلم ستوڈیو ٹیم پرکس اور مچ مور فرشتی فرشتی ٹی وی ون ان کے ساتھ اور پھر سوان سو پورت ایک امیر لیاکت بھائی اللہ جن نصیب کرے وہ تو بعد میں ان کا ایک فیز آیا تھا اور رمضان بیٹل برینڈ زونہ شروع ہو گیا لیکن اس سے پہلے جو ٹیلی ویژن پر ایک فنومنہ آیا تھا وہ تھا ساہر لو دی اور وہ فنومنہ میں نے لوگوں نے کہا پاکستانی شاہرو خان آگیا اور جو ریٹنگز اور جس طرح آپ کنڈکٹنگ دی شو ایک انٹرینمنٹ فیکٹر اموشنل فیکٹر اس میں رومانس بھی آرہا ہے اس میں سب کچھ آرہا ہے میرا خیال ہے کہ جو انیشل فیز تھا جس میں آمیر لیاکت بھائی اور فہد مصطفہ انٹر ہوئے ہیں وہ شروعات آپ نے کی تھی اچھا میں نہیں کبھی کام کیا 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 کرے جو آپ کو یاد نہیں ہے سوچو بغیر کیے میں یہ کر رہا ہوں کر کے کتنا ہو جائے کیا ہم سب کو یاد کہ ساہر لودھی فنوما میں کبھی آپ کو کہیں بھی پلیس نہیں کیا میں تھوڑا سا ڈیفرن ہوں لڈا ڈیفرن ساہر لودھی بھی ڈیفرن ساہر ساہر لودھی ساہر لودھی میں کبھی کبھی پلیس 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 ہونے چلا گئے مجھے کچھ نہیں پتا believe you me میں جب شورز کرتا ہوں تو میں آئیف بھی نہیں لگاتا میں کوئی سکرپٹ استعمال نہیں کرتا میں شور پہ جانے سے پہلے مجھے یہ پتا ہوتا ہے اللہ میاں اس سے نکال دیں گے میرے لئے بہتر جانتا ہے اس کو پتا ہے میرے بھیدر میرے اندر کیا ہے وہ میری کمزوریوں سے واقف ہے وہ میری طاقت سے واقف ہے اس نے کبھی مجھے میری حمد سے بڑا غم نہیں دیا تو میں نے کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں I'm never like that I never ran for anything I was never in a rat race I didn't care whether I only did television because I wanted to do television I do radio because I really want to do radio میں نے پچھلے دیر سال سے TV نہیں کیا many offers but I just don't I don't feel like it that I'm coming back with a show and I feel excited about it unless and until it excites me that's with a channel جی with a channel so unless and until it excites me I would never do it تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس چیز کی شروعات کی but جو دو نام اپنے لیے ہیں they are brilliant فہد is amazing he's proven himself beyond anything فہد نے خود کہا ہوا ہے کہ اس نے آپ کی hosting دیکھ کے سیکھا ہوا that I think he's being just very kind no no he's a wonderful guy تو وہ بڑی ہی بات کرے گا تو but you know I think he's a wonderful human being plus a great host when it comes to Aamir Lehaqa Doc صاحب تو we were friends and I lost مگر ہی یہ جو competition تھا اور میں فاہد کا میں نے انٹیوی کیا تھا فاہد نے بڑا اچھی بات کی تھی اس نے کہتے the one thing I miss is Aamir بھائی because he was the biggest motivation for me کہ وہ مجھے پش کرتے تھے میں ان کو پش کرتا تھا اور ایک ہماری جو آن سکرین ایک رائیولری ہوتی تھی کہتے مجھے اس کا مزہ تھا اچھا مجھے میرا تو چونکہ ایسا کبھی میرا تو یہ رہ ہی نہیں سوچی نہیں ہے میری تو مجھے I was never I never thought that way no one ever pushed me or no one can push me I'm very happy with your achievement with Fahad's achievement with everyone else's achievement I will always wish you the very best اور اس کے علاوہ میرا کوئی فنکشن نہیں ہے when it came to Aamir بھائی Doxa was a true friend اچھا جی جی of course وہ تو میرے تو دوست تھے میرے ان کی جو relationship that was completely different I've known a lot of things about Doxa that a lot of people don't know اور یہ لوگ کی دوستی کانا سے شید ہوئی تھی one day I was in my car and I got a call and I picked up and it was Doxa بھائی بھائی ساہر بھائی بھائی وہ بھائی کہتے ہیں بھائی 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 میں نے آپ کا شو دیکھا ہے مجھے بہت اچھا لگائے Doxa لقد تو when a senior tells you this تو آپ کو بہت عجیب سا لگتا ہے آپ کہیں گے کیا بات کیا آپ نے میں نے دو لوگوں پہ بہت مان رکھا ہے ایک امجا صاحب ری پہ اور ایک ڈاک صاحب پہ ایک روز ایدہ ملاد النبی پہ ایک گیس جو تھے وہ نہیں آ رہے تھے اچھا تو I was coming to the studios اور میں نے اپنی گاڑی سے ڈاک صاحب کو فون کیا ڈاک صاحب was half asleep I called him and I said ڈاک صاحب آپ آ رہے two things he said جی بھائی بس that's it nothing else and he came that day تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ every single thursday I go and I visit Umar بھائی and ڈاک صاحب every single thursday they are right here at Abdullah Shah Ghazi جب مزار بند ہو جاتا ہے تو ساڑھے گیارہ بجے کے قریب من سے ریکویسٹ کرتا ہوں رات کو تو they open it I go inside and I spend some time there every single every single week so when ڈاک صاحب went away it was like I lost a brother I lost a friend when was the last time you met him right before his demise I think 15-20 days yeah yeah it was look میرا جو ساہر لودی کی اکاؤنٹس سے سب کوئی ہوگا جوگن جوگن نے بھی پچھلے دنوں آپ کا official انٹرگرام جوگن ناراض ہو گئی تھی میں سچ بتا رہا ہوں جوگن من سے ناراض ہو گئی تھی میں نے بھی اس دن پوچھا ہے میں نے کہا جوگن یہ واقعی اصل والا ہے کہتی ہے ہاں یہ قسم سے اصل والا ہے میں کہا اچھے چلو شکر اچھے چلو شکر اچھے چلو شکر اچھے چلو شکر مجھے لگتا ہے میں تھوڑا سا انسان بننا چاہیے لوگوں کو کریڈی دینا چاہیے فر بین کیومن ہم سب مسٹیک کرتے ہیں کون ہے جو اس سے مبررہ ہے برنا پہر تو ہم سب پرشتے ہیں ہم سب لیکن ہم نے کسی کو بھی نہیں باکشا ای ٹھیک ہم لوگ نے جس میں میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ سٹیٹسز لگائے تھے آمیر بھائی کے کچھ چیزوں پہ میں بھی ان میں شامل ہوں تو میں ایک پڑھنے مزی کی باب بتا ہوں جی میں I'm not saying anything ہر آدمی کا اپنا وہ ہے میں نے کبھی ڈاک سب کو ویسے تو کبھی میری ان سے اس طرح سے ملاقات نہیں ہوئی میں نے ڈاک سب کو دورازوں میں سے اتنے اتنے پیسے نکال کے لوگوں میں بانٹتے ہوئے دیکھا میں اس ڈاک سب ایک ٹریو ہے جہاں پر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں کال کرتا تھا اور میں Amjad کو یہ کہتا تھا Amjad پانچ لاکھ روپے ابھی پہنچ آخان ہم پہنچ رہے ہیں میں پہنچ رہا ہوں میں بھی پہنچتا تھا وہ بھی پہنچتا تھے ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا آپریشن تھا ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورتی تو میرے پاس پانچ لاکھ روپے کم تھے تو میں نے Amjad کو فون کیا میں نے کہا Amjad جی بھائی پس اتنی بات ہوئی وہ آیا ہم نے سارے پیسے ملائے ہم نے ان لوگوں کو دیئے ان کا آپریشن وغیرہ جو بھی ہونا تھا وہ ہوا میں اور Amjad وہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی یہ وہاں جا کے پیٹ گئے اور Amjad نے وہ نات پڑھنا شروع کی تنم پر سودہ جہاں پا رہا زہج رہا ہے یا رسول اللہ اور وہ ہم پڑھتے رہے اور سنتے رہے پڑھتے رہے اور سنتے رہے فجر ہو گئی فجر ہوں کے بعد ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھے کے بعد جب ہم نیچے آئے تو انہیں بتایا آپریشنل سکسس ہو Amjad اپنی گاڑی میں بیٹھا میں اپنی گاڑی میں بیٹھا and we went away اس کے بعد کسی نے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی Amjad کا یہ حال تھا مجھے کال کا کہہ تھا بھائے اس کو بھیج رہا ہوں اتنا اس کو جب پہ رکھ لیں تو this is how Docsup was کبھی کبھی تو when people talk ill about Docsup تو میں یہ کہتا ہوں آپ ضرور اگر ان کو پرکھنا چاہتے ہیں اجاج کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا prerogative ہے but please don't do that نہیں I think we're all to be blamed جو ان کے last days کے اندر ان کا ایک فیاسکو لوگوں نے بنایا اور جس طرح اس چیز because everybody was just میں Amir بھائی سے آٹھ دس دفعہ میری ملاقات ہوئی میں نے آج تک اتنا charismatic اتنا focused اور اتنا present انسان نہیں دیکھا انہوں نے جب بھی میرے سے بات کی پیار محبت و خلوصہ ہی کی and I will always remember him like that جو وہ یہاں والی بات ہے کہ personal life میں جس کے بھی جو کچھ ہوتا ہے اور اللہ معاف ہمارے یہاں تو بڑی چیز ہوجاتے ہیں وہ تو پھر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں moving on yeah alright تھوڑا ہم دونوں ذرا سنٹی ہو گئے کراچی boy رہے ہیں آپ اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان boy was a very long time ago very very long time ago چلیں ابھی تک آپ نے boy پکڑا ہویا اپنا وقت سے نہیں جی بلکہ نہیں پکڑا اچھا ہٹیوں مندارد ہوتا ہے ارے نا کریں میں تو اگلا سوال ہی کہنے ہاتھ یہ boy کی پیچھے شاہستہ باجی کا ہاتھ تو نہیں کیونکہ درمیٹولیج درمیٹولیج کیا it's not that I'm against it I just don't like it why I don't know why میں وہ ہائی فو کرواتا ہوں میں وہی چھو کرواتا ہوں میں اپنے ماسٹ خود بناتا ہوں میں رائس کی ذریعہ بناتا ہوں شہد کے ذریعہ بناتا ہوں میں انڈے کی سفیدی جو ہے وہ لگاتا ہوں کوئی فکسز ہائکس ہیں لائف کے تو وہ میں یہ کرتا ہوں اگر آپ کرنا شروع ہو جائیں تو باجی کی تو دکان تھپ ہو جائے نہیں باجی باجی is very accomplished مجھے I am proud of my sister she is very very accomplished mashallah 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 she has done so well for herself which brings me to my next brother and sister both in the industry اور both trolling جو ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ وہی بات ہے نا کہ جتنا ہم لوگ rise کسی کا enjoy کرتے ہیں ہم اس سے double miss کا fall enjoy both of you have achieved amazing heights اپنے اپنے careers دونوں hosting female queen آپ king تھے کس طرح آپ لوگ کا support system تھا against the trolls and against the hatred and against the backlash الحمدللہ we never paid attention to it neither شایستہ nor I ever when we sit in the house ہم بھot we're a very close family every single weekend we're together all of us ان کے بچے بچے ہم لوگ گھر ایک بہت بہت چار بہن بھائیں اور ہم سب کے سب ایکی جگہ ہوتے ہیں تو we never talk about all of this nothing nothing ever happens in our house in our home کہ ہم اس کے بارے بات کریں کسی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا اس کو کہنا جو کچھ کہنا کہے I'm not gonna waste my time sitting with my family thinking about something that someone is writing who doesn't even know me تو میرے پاس اتنا تو ٹائم کبھی رہا ہی نہیں اور باتنی ہوسلا کے شیلتی کس چیز کی شیلتی I don't know what happened to me لیکن I think مجھے کبھی کسی چیز نہیں کیا there have been numerous times جب بہت بہت ساری چیزیں کہیں گئیں تھی other than one instance جب میری بیٹی کو کسی نے گالی دی تھی that's the only instance that I hated and I hated being in the media she was I think two years old year and half old and I just didn't like that but then مجھے ہمیشہ یہ نہیں مگر یہاں لوگ سمجھتے بھی کہ اگر public figure ہے تو ٹھیک ہے جو مرضی کہنا کہ دے ایک ہمارے کرکٹرز کو سیاست دانوں کو پتہ کوئی بھی اگر آپ کے پبلک میں آرہے تو جو مرضی کہتے نہیں بس میں ہمیشہ یہ دعا کی اللہ مجھے بس حوصلہ دے that's it مجھے ہدایت میرا خر حوصلہ دے I don't want to talk ill about anyone I don't want to mention anything I just I'm happy where I am I am trying to create jobs for Pakistan inshallah by the year 2025 we'd be able to provide more than Sarateen Lal jobs in Pakistan we'd be able to do that yeah we've just we're about to launch in December a portal like Amazon and Alibaba I don't have time for honestly if it wasn't for you I wouldn't have come I literally I am telling you if you said time my time is spoken for for another seven months I know exactly what I'm going to be doing at what hour I will be doing this I swear and I just don't have time I don't know why where does my time go but it just goes somewhere family who time did you pass no family lives in the US so I am okay I am okay 2005 you arranged love marriage sort of you have proposed of course well both have proposed I didn't to get the ram and I said okay I will do you have a beautiful daughter now do you think that you have Pakistan where you have started Pakistan to that we have a little change Pakistan to that Pakistan to to Pakistan Pakistan to to Pakistan Pakistan to Pakistan پاکستان کے حالات کیسے تو اس نے کہا بندر کے ہاتھ ماچس آگئی ہے آگے اللہ خیر کرے مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوگا کیا ڈالر نہیں رکھ رہا مہنگائی شدید ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم ال بیہیویز کا شکار ہو گئے اب ہم ٹرولز وغیرہ تو بہت چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں اب تو ہم کسی کا بھی خیال نہیں کرتے ہم کس کو ہرٹ کر رہے ہیں کب ہرٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ہمارے ویڈیو بنانے سے ہمیں چند پیسے مل جاتے ہیں چاہے اس کا خاندان برباد ہو جائے ہم وہ ضرور کریں گے ہم وہ ضرور کریں اگر کسی کی ٹرولنگ کرنے سے ہمارے پاس چند سو ڈالر آ جاتے ہیں تو ہم بالکل وہ کریں گے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے گھر والے بھی ہیں اس کی بیٹی بھی ہے اس کا باپ بھی ہے اس کا بھائی بھی ہے اس کی اولاد بھی ہے اور ہم اس میں ہمارے بہت سائنسدان لوگ ہیں نا تو کیا کہتے ہیں تو پھر ان کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری چیزیں باہر نہیں آتی ہیں یہ جو سارے احکامات دے رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں اس ہمام میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کپڑے پہنے ہوئے تو پکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو جرم سے اور برائی سے مبررہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے خدا تعالی کی مسلحت ہے خدا تعالی کا کرم ان لوگوں پہ خدا نہ کرے پلیز ڈونٹ جج پیپلیز ڈونٹ جج پیپلیز ڈونٹ جج پیپلیز ڈونٹ جج پلیز ڈیپلیز ا ہم تو بالکل ہی بھول چکے سب کچھ ہمیں کہاں یاد ہے ہم تو اللہ تعالی نے یوٹیوب دے دی اور ہم مل گئے یوٹیوب کو تو مطلب یہ بڑا ہی کرم ہوا ہے اب آپ سوچیں کہ ہمیں کچھ احساس نہیں ہے کہ ہم نے کس کو کتنا دکھ دینا ہے آپ نے جو ابھی ایک جملہ کہا ہے یہ تاریخ میں لکھنے والا جملہ ہے جو جو جس سیڈ کہ ہم جتنا اروج کو مزا نہیں کرتے اتنا اس کی فال کا مزا لیتے ہیں and this is exactly what we do every single day but کیا کر سکتا آپ کا political stance کبھی آپ نے vocal نہیں ہویا اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ یہاں پلے بڑے ایک شہر کے ساتھ آپ کی محبت ہے عشق ہے میرا پاکستان سے عشق ہے شہر تو میں بھی لاہور سے آ رہا ہوں ٹراول کر کے آ رہا ہوں لاہور میں جتنا پیار ملتا ہے amazing ہے بشاور میں جتنا ہم اپی ایس کے لیے گئے تھے اور مجھے آج تک وہ instance یاد ہے اپی ایس میں جب ہمیں گیا تو میں نے علی مران میرے ساتھ تھی میں نے علی سے کہا میں نے کہا علی کیامرہ بند کر دیں ہم پورسے کے لیے لوگوں کے گھر جائیں گے ہم پورسے کے لیے لوگوں کے گھر گئے آپ کو بتا ہے انہوں نے ہم سے کیا کہا ساہر بھائی تم پردیش سے آیا تم ہمارے پاس سے کان اکا کے جائے کان اکا کے بغیر نہیں جائے گا اور انہوں نے اپنا بیٹا دفنایا تھا ہمارے پاس پسیم یہ ہمارے پاسیم کمال لوگ ہیں ہم کمال لوگ ہیں بس پرابلم ہے کہ تھوڑا سا اپنا پاسیم پلیٹیکل سٹانس کیا ہوگا ساری جماعتیں ایک جیسی ہیں سارے لوگ اگزیسی ہیں سب اچھا چاہتے ہیں پاکستان کا بڑ کہتے ہیں ہم ہم ہی کر سکتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا آپ دیکھ لو نا انڈیویجولی ہم بڑے اچھے ہیں باہر ملکوں میں آپ جا کے دیکھ لیں انڈیویجولی آپ ایکزمپلری سیٹیزنز ہوتے ہیں لیکن ساتھ مل کے پاکستانی کام نہیں کر سکتے یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا بکواسی کہ ہمیں شعور نہیں ہیں ہمیں ایک نوزائدہ ملک ہیں ان غیر شعور بے شعور لوگوں کو آپ ایمیریٹس کی فلائٹ میں تو بٹھائیں بیٹھتی سیدھے ہو جاتے ہیں کہاں سے شعور آجاتا ہے پاکستان کو تو ہم نے اپنا سمجھ کے برباد کیا ہوا ہے لائن ہم نہیں بناتے الزام ہم ہمارا صاف ٹارگیٹ کیا ہے اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیں گے اٹھا کے بلٹیکل پارٹیز پہ الزام لگا دیں گے سب درست ہو سکتا ہے اچھے بورے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں but you know think what you are doing آپ ایک سیدھی practically only one thing if you have to judge us judge us by our traffic دیکھیں صبح صبح کیا ہوتا ہے شام کو کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں دیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہر آدمی کو جلدی ہوتی ہے احمد everyone is in a rush I don't know for what موت کا ایک دن مقرر ہے وہ اسی دن آئے گی بے شک اور اس کے بیچ آپ کا جو سفر ہے that should be memorable ہم اسے پتا نہیں کیا بنانے میں تلے میں ہم جن چکروں میں جاتے ہیں مجھے میں نے ابھی دو ہفتہ پہلے اپنے ایک دوست کو خود I laid him to rest 34 years old friendship تو کیا میں کہوں یار that's life اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں no we're gonna die one day and the day we die it's over and it should be over new people should come new people should take over new memories should be you know in the making میری life میں جب میرا بیٹا آئے تھا تو میں نے ایک بڑی ڈلدی چیز ریلائز کر لی اس سے پہلے تو مجھے ریلائز ہی نہیں ہوا تھا life کے سمپل ترین میننگ is to pass it on کہ جو میں نے سیکھا ہے بس میں نے اپنے بیٹے کو دینا ہے اور وہ hopefully میں اتنا اس کو سکھا دوں کہ وہ آگے اپنے بیٹے کو دے سکے بیٹی کو دے سکے that's it that's what it all boils down to posting radio television and now the big picture کیوں why مجھ پتہ ترین سوال کرے کیوں نہیں that's you that's part of you یہ آپ نے کیا ہے بہت پیسہ بہت پیسہ بہت پیسہ اور اپنا تھا اچھے یہ بتائیں یہ تو باقی تو کوئی نہیں لے رہا تھا بھئی میں نے خود ہی بنائی اس میں مجھے تابش کہتا ہے اس میں نا ایکشلی ایک ڈائیلوگ بھی ہے کیا وہ مجھے عبیر کہتی ہے کہ تم فلموں میں کیوں نہیں کام کرتے مانے گا مجھے پتا ہے کوئی نہیں لے گا اس لیے خود ہی پیسہ جمع کر کے بنا ہوں گی اچھا یہ تابش کی بات ہے میں ہم بتا رہو پتہ میں نے کہا میں نے جوانی پھر نیانی کے اندر میں نے ویکس کروائی تھی تو کہتا ہے یار آپ سائر بھائی سے پوچھے کہ چاہتی کیسے ویکس ہوتی ہے تو میں اب آپ سے پوچھنے لگوں کہ آپ نے فلم ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے اس کو یہ ساری باتیں کیسے پتا ہوتی ہیں کیوں پتا ہوتی ہیں دیکھ لیے اس کا کام بھی ہے نہیں تو یہ یہ ہیرو کے لیے ضرور ہے باڈی ویکس ہونا پہلی بات تو یہ اچھا سوال مجھے نادیا نے بھی کیا تھا نادیا خان وہ نے کہا آپ کے ہاتھوں پہ بات اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ نہیں یہ تو دیکھنا تک رہے گی اچھا you're hairless نہیں ضروری ضروری جگہ تو ہے میں نے فیئرلیس کہا تھا آپ تو I am actually fearless but no you know ضروری جگہوں پہ ہیں فلم کب ہوئی ملتا مجھے یہ تو پتا تھا فلم بچپن سے تھی بس کرنی تھی اچھا اس کے ساتھ بڑا I think راستہ کے ساتھ بہت unfortunate بھی رہا اس کا reason وہ تو ہم بعد میں آتے unfortunate پہلے تو یہ بتائیں شروعات کیسے ہوئی یہ ہاں یہی script ہوگی یہ ہی writer ہوگا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں شروعات یہ تھی کہ کہانی تھی ایک سٹوری مجھے کسی نے narrate کی اور مجھے وہ اچھی لگی لیکن جب وہ بنی تو اس میں بہت سارا misapp ہوا اور سٹوری کو بہت change کر دیا گیا and what not but you were the producer آپ کو بتاتا تھے میں اکیلا نہیں تھا Dr. Faisal Zayabi اس کے اندر شامل تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے تو ساری کلابریشن ایک ساتھ ہوتی and back then I was really really busy with the shows also تو بہت ساری اور چیزیں ہو رہی but overall مجھے راستہ کبھی بھوری نہیں لگی I think ہم نے بہت پیار سا فلم بنائی تھی اور وہ لگ بھی فلمی رہی تھی اس کا جو گانہ ہے اس کا جو میزک سکور ہے اور بیسے بھی وہ لیکن ہاں کچھ ضروری کچھ ایسی پرابلمز تھیں جو I think اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اب کریں تو اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اور ایک بہتر پروڈکشن ہم دے سکتے ہیں اب کچھ ذرا تھوڑی سی بہتر سمجھ آ گئی ہے marketing کے پوائنٹ او پیو سے I think we never marketed it really well اور اس کے اندر پھر کانٹوبرسیز کھڑی ہو گئی جی سایر لہ دی کی نہیں they were also waiting کہ آئے تو پھر شروع کریں but that's okay it's fine I'm okay with that I don't mind that because میں کبھی بھی زندگی میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا you cannot really the day I'm gonna die that's the day I'm gonna fall اس سے پہلے نہیں گرتا میں کوئی نہیں گرا سکتا سوائے خدا کے what's the one thing that you learned film میں a lot a lot I think I learned that I'm gonna make another film لیکن اس مرتبہ کچھ چیزیں مختلف کروں گا میں definitely کچھ فیورز ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں اچھا میری نیچے ریسی ہے کہ اگر someone asks me کہ یہ کر لے کر لے فلم کے اندر کوئی سفارش سے وہ کاسٹ ہوا تھا یا میریٹ بھی سارے سارے میریٹ پہ تھے کوئی سفارش پہ نہیں تھا لیکن جو پردکشن تھی اس کے اندر شاید ہم لوگ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کامپرمائز ضرور کیا تھا وہ ادھر ادھر ریفرنسز سے تو اب میں بالکل بھی نہیں کروں گا آہ آہ ای ٹھنک فلم کوس کا دیو کردٹ جو ملنا چاہیے آہ وہ ضرور دینا چاہیے پروفیشنل لوگ ہائر کرنا چاہیے اور اگر نون پروفیشنل لوگ ہوں گے تو آہ تینک اس کے آؤٹکم وہ ٹھیک نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے واقعی پوچھیں تو راستہ وزن بیٹ راستہ وزن وزن فلم کچھ پروblem تھے بات ادھر ان دات ای تینک ای لیکیس لیکھت لیکھت فلم ہمارے تو مسئلہ ہوتا ہم ٹیلی ڈراماز کو سکرین پہ دیکھ رہے ہوتا تو وہ بڑا فشو ہوتا ہمیں دراما سے آپ کی نیوز پہ دراما ہم ہماری سٹارز کو بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہم 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 چاہتا ہے دوسروں کی تعریف کر سکتے ہم اتنی کریں ہم بڑے فراغ دل نظر آئیں دوسروں سے کام لیتا ہم سب ایسا کرتے ہیں بکرز دیکھیں میں آج بھی ایگزسٹ کرتا ہوں آج اٹھارہ سال کے بعد بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں ابھی میں وہاں سے آیا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں لوگ پیار کرتے ہیں تو عام لوگ بہت اچھے بٹ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت زیادتی ہمارے کچھ ایسے خاص لوگ کرتے ہیں جنہیں نہیں کرنی چاہیے جن کی سپورٹ سے پاکستان میں دوبارے سے پھل پھول سکتی ہے اب دیکھیں OTT پلیٹفارم آنے کی وجہ سے دوبارے سے فلمیں بننا بند ہو گئیں بہت کم فلمیں بن رہی ہیں اگر میں بات کرتا ہوں جو اور وہ بھی میٹروپلیکس میں آپ سینپلیکس آپ دیکھئے کہ سولہ سور روپے کا ٹکٹ ہے کون خریدے گا اگر پانچ لوگوں کی فیملی ہے اگر وہ پاپکونز بھی لیتے ہیں ایک بارہ تیرہ سوٹ پر ہیڈ پر اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ چلیں مولا جٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو مولا جٹ کو 400 انٹرنیشنل سکرینز ملی تو جا کے اس نے پنی پیسے رکاور کی اور وہ بہت بڑا ایڈوانٹیش تھا فلم بہت اچھی بہت اچھے پنجابی لینگویج تھی پنجابی لینگویج ویسے یوکی یو ایس کیا کینیڈا جہاں پنجابی پنجابی جتنی بھی بنی کمال اور ہمزہ پاواد 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 مجھے لگتا ہے بلال کو اگر کریڈیٹ نہ دیں تو یہ زیادتی ہے کیونکہ ایسی فلم نو سال لگے فلم بننے میں لیکن مگر آئی بھی نظر آئی بلکل نظر آئی بلکل دیو تنک کہ ہماری فلم انڈسری کا آگے فیوچر آپ کا نظر آ رہا بلکل آپ نے بہت شیئے فلم ایسی آپ نے بہت اچھا رہا فہد امیزنگ میں فہد کی کوئی فلم مس نہیں کرتا نبیل نبیل اچھا کمبو فہد کسی کے ساتھ بھی اس کی ایکٹنگ میں ایک افر ایکٹنگ اگلی فلم سولو ہوگی کسی کے ساتھ میرے خیال میں دو تین ہیروز ضرورت ہاں اگر دیپینڈ کرے گا کہانی پر کیا ہے کہتے ہیں کہ ساہر بھائی ہیروین کا کیمرا بھی اپنے پر لے لیتے ہیں یہ مجھے سامجھ بھی نہیں آتا کیوں کہتے ہیں میں کسی کی کمپلیکس کا علاج نہیں کر سکتا سر دیکھیں آپ اپنی سکرین میں آپ کو راستہ کی تین شورٹ دکھاؤں گا آپ دکھا رہے ہیں جس میں ہیروین سے زیادہ پیارے آپ لگ رہے ہیں آپ بھو بھی بٹن کھلے ہوئے بٹن سا بٹن سا سر جو حقیقت ہو تو ہے میں کچھ بٹن سیرسی سیرسی تسی چلو مکر یہ ہے آپ الزام ہے سر نہیں ایسا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں and I want to thank Kabeer for that mashallah mashallah she's done really wonderful job ہمارے لئے تو جس طرح سی انہوں نے ہمیں پہلے کہا تا شیز اموٹل اور انہوں پہلے کہتا لیکن جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے I think اس کے لئے تو but did you offer that role to someone else also because there were two three choices میں پتا تھا بلکل بلکل نہیں وہ ہوا بھی تھا پھر بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں ہم نے آدھی فلم میں پھر آدھی فلم شوٹ ہو چکے دی وہ کیا تھا وہ کون تھی ہم کو دوبارہ سے ری شوٹ کرنا پھلا نہیں ان کے لئے بھی می بیس ویش ہے تو پھر یہ تھپا ہے شاروخ خان کا اور جب شاروخ خان واقعی آپ سے ملا تھا اس نے کہا تھا بھائی جان اس فریم میں ساہر لودی ہے اور میم آئی تھی کہ ساہر لودی with look alike یہ پورا میم تھی اور میں آپ دکھا بھی سکتا یہ میم بہت ہے ہٹ ترین میم ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو میرا کام ہی نظر نہیں آئے 18 سالوں میں تو میں کبھی نظر نہیں آؤ ہوں بلکل بکیز آئی رہی اس کی بات کہ کبھی نہیں مجھ ایسا لگا کبھی بھی بات بات تو کسو نیم یا ان کبھی کوئی کوئی بات سب سے بڑی بات میں آپ کو اشار روکی بتاؤ کہ میں جب ان سے ملا تو we hugged and we smiled and he goes you're very good looking man so are you sir that was him and I distinctly remember there was a question that I asked him about his father so I asked him I said have you ever felt that you have replaced him and somehow you have become your father and at that point the conversation was halted for a second and he understood what I was asking and there was a different connection there so I think he's a very well read very deeply rooted very deeply connected man to his soul so I think that appeal I always like and I always have been a lot of he's a lot big man and a lot of I never felt that there is any resemblance like or I never tried to portray him on screen or off screen I don't know why people say that but it doesn't even bother I think it's a very big compliment also there's two way of looking to answer them what difference would it make it will never make any difference to me and my life I spent and very easily I am not bothered about what people are going to say I often it comes across that I don't care and genuinely I don't care that's I think that's the only way to get by no you better say it in my face then I tell you exactly so you know what point you know that I don't that I can't guarantee that they say that there's another reason we are people who are people who are میں نے کبھی اس بات پر وہ نہیں کیا آپ کو جو کہنا میں نے مو پر آکر کہو I always respect you but if you say something behind my back and you میں آپ کو بڑے مزیگی بات دوں ایک صاحب میرے شو پر آئے میں نام نہیں لوں گا ایک شو پر آئے میرے اور جب شو ختم ہو تو مجھے لائن سے کچھ سو میسیجز آئے تمہارے بارے میں یہ کہتا تمہارے بارے میں یہ کہتا تمہارے بارے میں ہی اور میں ان سے بہت اچھے سے ملا مجھے پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا پر ہوتا کیا ہے I've got absolutely no idea I think بہت اچھی بات ہے آپ سوشل میڈیا پر نہیں اور آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے نہیں نہیں it's just waste of time I think میں وہ جس cause کے لئے آئے تھے وہ cause مجھ سے کہیں بڑی تھی اگر میں اس cause کو promote نہ کروں تو میں پاکستان کے ساتھ نائنسافی کر رہا ہوں آپ کا مجھ سے کوئی بھی beef ہے doesn't really matter my country comes first کہیں آپ نے اپنے کریئے میں کمپرمائز کیا ہے دوستوں کیلئے کیا کبھی کبھی چینلز کیلئے کیا بالکل کیا ایسا نہیں کہ نہیں کیا کیا adjustments کی compromises کی بہت سمہو یار اچھا رہا ہے مجھے کبھی regret کسی چیز کا نہیں ہوا کہ I've regretted anything now I don't have regrets in my life I'm sure that you know there are going to be days when I'd look back and I'd say کہ شاید میں اس کو اس طرح سے کر لیتا تو صحیح ہوتا but the story doesn't change whatever is going to happen is going to happen it will be there yeah it will be there it will be there so I like that compromises but then it's okay biggest insecurity what is your present time because obviously when my career starts that's one but when you've achieved so much so what's your insecurity now in present time I think my parents and my daughter they should always be there that's my biggest insecurity I think when I go and see my mother and I hug her تو I always remember a poem called Beautiful Hands تو وہ پہلے والی ان کے سیحت نہیں رہی ہے اور مرے فادر ہے ایکچلی ان کو وہ میری ہی کمپنی کے چیرمن ہے تو وہ ہمیشہ روز آتے ہیں تو مجھے بس مہم کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ سیاد میری زندگی میں سب کچھ ہے and then I talk to my daughter twice a day اور جب وہ مجھے دیکھتی ہے and she smiles I think تو میری بس یہ انسیوریٹی ہے باکی مجھے اس بات سے کوئی مجھے پہلے میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ مجھے کبھی میں انسیور ہوں کبھی نہیں مجھے ہمیشہ میرا اس بات پہ بلیف ہے that you know if something is meant for you it's gonna happen if something is not meant for you it's never gonna happen تو why bother if you can change something and why bother if you can't change anything so in either case I'm all right good sir رمضان transmissions اور یہ جو اب رمضان transmissions کو تم نے وہ بنا دی ہے a circus more or less رمضان شروع ہوتا ہے اور اگدم انعامات آ جاتے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارے ٹیلیویزن کے اوپر اگدم ایک برینڈز کی جنگ شروع ہو جاتی ہے true essence of رمضان پیچھے چلا جاتا ہے and all that do you agree with that no کیا true essence ہے رمضان کا true essence ہے کہ عبادتیں کریں نمازیں پڑھیں اور عبادت بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں مطلب اور کبھی I think سب سے بڑا جو یہ جو لوگ باتیں کر رہی ہوتے ہیں اس کو مطلب آپ اسی کو ہر قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں اور ان حس کے لیے ان لوگوں کے لیے yet you're watching this بالکل yet you're watching it right تو آپ کو اتنے آلہ عرفہ نہیں ہے you're watching it you're a part of it either آپ میری طرح سے ہو جانا مجھے کوئی چیز نہیں پسند میں کبھی ایک لمحے کو نہیں دیکھوں گا I would never watch it I would never join a political party the reason is because I don't think I'm meant for I'm I don't enjoy politics تو آپ اتنے بڑے بڑے بھاشن جو دیتے ہو اور باتیں کرتے ہو اپنے گریبان میں جھاکو اور decide کرو کہ جس hypocrisy کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو کہ آپ خود اس hypocrisy کا شکار ہو یا نہیں ہو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو الزام لگانے پر تلا ہوا ہے کہ احمد بہت برا ساہر بہت برا احمد اور ساہر تو برے ہیں but آپ آپ ٹھیک ہو تو تھوڑی بہت آپ کو اور احمد میں تو اتنے لوگوں کو موٹر سیکلیں ملتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ بات عجیب سی ہو جاتی ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں ایک دن میں open offer کر رہا ہوں ایک دن ذرا میرے ساتھ آئیں گزارے ہیں میں ان کو اپنی clinic پر لے کے چلتا ہوں میں ان کو اور جگہوں پر لے کے چلتا ہوں میں ان کو وہ جگہیں دکھاتا ہوں جہاں پر لوگ رہتے ہیں اسی کراچی میں اسی پاکستان میں ان کی زندگی میں جھانکیں تو صحیح اس کے بعد انہیں blame کیجئے گا وہ ساہر کی ایک نظم تھی آپ بے وجہ پریشان سیکھیں مادام لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گی لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پر تاجب کیسا اور اس کے بعد وہ بڑی لمبی نظم ہے تو دیکھیں باتیں ہم الزام تو دے دیتے ہیں ہر ایک چیز میں کہ یہ غلط ہے یوں غلط ہے یوں غلط ہے یوں غلط ہے تو صحیح کر لو وہ نہیں کرنا ہم پچھتر سال سے چھتر سال سے کمپلین کریں لائٹ نہیں آتے we are actually a part of that problem پانی نہیں آتا کون لائے گا باہر سے لوگ آئیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ووٹ دے کے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی نہیں میرے ایک ماسٹرز نلپ میں ہے نیورو لینگوستک پروگرامنگ میں ایک ماسٹرز ہے میرا human behavior اس میں ایک بات ہر جگہ لکھی ہے کہ if you keep talking about a problem then you actually become part of that problem you become one of the reasons that that problem keep existing تو ہم تو بات یہی کرتے ہیں corruption ختم نہیں ہوتی لیکن ہم سب سے پہلے جا کے رشوت دیں گے vip culture لیکن ہمارے اپنے protocols ختم نہیں ہوتے دوسرے آدمی کو مشورہ دیں گے کہ تم CD line بناو خود نہیں بنائیں گے آپ نے نہیں دیکھا آپ کسی کھانے والی street پہ چلے جائیں لمبی لمبی گاڑیاں land cruiser پرادوز پاک کسی کے باپ محمد ہے اس کو ہٹا ہے پیچھے گارڈز بیٹھے وہ ہوتے ہیں they would open fire just because اگر آپ نے لوگوں کو منہ کر دیا ہمارے ہاں تو عجیب قسم کے concept نا وہ پہلے بتا تم مجھے جانتے نہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں باکہ نہیں جانتے بتا دو گھر پہ بتا دو تم مجھے نہیں جانتے what kind of a stupid sentence is this تم مجھے نہیں جانتے نہیں جانتے گھر جا کے پتہ کر تجھے گھر والے نہیں جانتے تیرے اپنے گھر والے نہیں جانتے وہ بھی کہیں کہ اس عزاب کو پال لیا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تو جتنا جلدی ایکسپٹ کر لیں گے اتنا جلدی ہم اس کے rectify کریں گے اور اگر نہیں accept کریں گے تو rectify بھی نہیں کر سکتا رومانس تو آپ کی زندگی میں رہا ہے اور اتنی خوبصورت خوبصورت خواتین کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ کبھی دل نہ لگی قسم کھا کہ سکتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ non اور unromantic آدمی آپ کو زندگی میں نہیں ملے گا میں سج بتا رہو لوگ مجھے perceiving ایسا کرتے کہ پتہ نہیں میں ریڈیو کر رہا ہوں تم چاہے پی رہے احمد احمد تم چاہے اٹھاؤ احمد نے چاہے پینا شروع کی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جب احمد چاہے پیتا بنایا اس وقت میں آپ کو بیسے بتا رہا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید شایری بغیرہ شوق بہت رائے اور اب میں خود بھی کرتا ہوں کہتا بھی پڑھتا بھی ہوں تو شاید اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے چلیں آگے ہمارے جو نوٹی سوال ہیں چلیں پھر نوٹی سوال شروع کرتے ہاں تم پتہ نہیں اتنے شرافت سے کیسے پوچھ رو سوال آگے بیچ میں تڑکے لگائی آگے سوال آتے کئیوں میں جملے کمپلیٹ کرنے کئیوں میں آپ کے اپنین آئیں دیکھتے سوال آتے مہسومانہ نہیں آپ غیر مہسومانہ سوال آتے میں میں بڑے کلیرلی کہتا ہوں یہ واحیات سوال آتے ساہر لودھی will never I think ساہر لودھی will never fall because people want me to ساہر لودھی may may visit Zurich one day and stay there forever اتنا عشق ہے زورک سے زورک زورک والی نہیں سب زورک سے پہلے میں باتا ہاں ٹھیک ہم مان لیتے ساہر لودھی have done a lot پڑیا گیا پڑیا گیا سر وہ تو ٹھیک ہے وہ تو آپ کی یہ ہسی نے بتا دیا ہمیں سارا کچھ اچھا جی میری اگلی فلم کا نام ہوگا اگر خود بناوں گا تو انشاءاللہ کبھی نہیں کبھی نہیں فلم کا نام یہ کبھی نہیں اور اگر کسی دوسرے نے بنائی تو مرضی رکھ لے اچھا جی ایک چیز جو مجھے اپنی بہت بری لگتی ہے غصہ اچھا میں کبھی نہیں غصہ میں دیکھا بجروں نے دیکھا ان سے پوچھے ایک چیز جو مجھے اپنی سب سے اچھی لگتی اللہ پہ توقع جب میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہوں تو ایک ہی لفظ آتا ہے پھر تم ہی مطلب اچھا جی اتھے بھی سائل ہوتی با با اچھا اس انڈسٹری میں سب چے ہیں میں نہیں کہا انڈال لگا پوز دیتا اس کا جواب یہی تھا پوز ہی نہیں بگر بتائیں اس انڈسٹری سب میں بتائیں آپ بتائیں آپ جیم کہ دیں نہیں 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 اچھے ہیں سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں سیدھا جواب ہے سب اچھے نادیا خان کو اشد ضرورت ہے کسی بھی چیز کی نہیں نادیا خان کمپلیٹ ماشاءاللہ نیا شو تو چاہیے ان کو وہ نہ بھی کریں تو بھی چیز نادیا خان فہد کو کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے فہد کو کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے میں فہد کے ساتھ رہتا نہیں but i don't think اس کو پرہیز کسی بھی چیز سے کرنا چاہیے he's going down صحیح ہے وہ جو کر رہا اچھا کر رہا اچھا ایک چیز جو میں نے آمیر لیاقت سے سیکھی مقابلہ کرنا ارے واہ کیا بات ایک چیز جو میں اپنے والد صاحب سے سیکھی کیسے آپ دوسروں کے لئے کرتے ہیں کام کیسے دوسروں کے لئے کیا جاتا ہے جی دوسروں کے لئے کیسے جاتا ہے very nice ایک ہیروین کے اندر کیا چیز اچھی ہونی چاہیے acting آپ کیا سمجھ رہے تھے میں نے تو آپ کے ٹون میں کہا ہے جی اچھا جی ایک ہیرو میں کیا چیز نہیں ہونی چاہیے واکس why میں نے احمد ابھی ابھی clear کیا ایک ہیرو میں کیا چیز نہیں ہونی چاہیے اتنے غرور تکبر نہیں ہونی چاہیے پاکستان فلم انڈسٹری کا ہیرو کون ہے ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اور سب بہت اچھے ہیں بٹ میرے لئے ایک ہی ہے اور تھا اور رہے گا دچ بہید مراد بہت سارے کو اچھے یہ بہت سارے کیا بہت سارے کیا اچھے بہت سارے کیا بہت سارے کیا first and the last ever I don't think there's anyone like him neither in India or in Pakistan کوئی بھی نہیں ہے اپنی روٹی خود کماؤ چلے چلے خود آپ نے کہہ دیا اچھا جی اگر میں یہ انڈسٹری چھوڑوں گا تو کیوں میں کبھی بھی اس انڈسٹری میں نہیں تھا میں کام کرتا ہوں ٹیلیو کر لیا ٹیلیویزن کر لیا پھر بھی انڈسٹری میں نہیں میں کام کرتا ہوں آپ نے مجھے کہاں کہاں دیکھا اب مجھے ایمان دائی سے بتا ہے کبھی آپ نے مجھے کسی جگہ دیکھا سوائے ٹی وی کے سوائے ٹی وی اور ریڈیو بہت مختلف ہے یہ میرا پیشن ہے ریڈیو ٹیلیویزن کرنا میرا پیشن ہے لیکن میں اس پیشن کو نہ تو گھر لاتا ہوں اور نہ کئی اور جاتا ہوں تو میں I just work because I want to work I love working لیکن باقی میری زندگی بہت مختلف ہے اگر کسی سیاستدان کی بائیو پک میں کام کرنا چاہوں تو وہ ہوگی وہ ہوگی I think سیاستدان کسی ایک سیاستدان کی بائیو پک میں آپ کاسٹ ہو رہے ہیں وہ سیاستدان کون ہوگا پہلے تو یہ بتاؤ کیوں بنا رہے ہو بن رہی ہے بس فل اس سیاستدان کی بائیو پک بننے لگی اب بتائیں کہ وہ سیاستدان کون ہے اور main lead آپ نے کرنا ہے main lead میں نے کرنا ہے I think مجھے لگتا ہے I would want to play لیا کتالی خان I would want to play that I would want to play that اگر main lead کرنا ہے I would want to play that اگر بائیو پک لیا کتالی خان ساپے بنتی ہے I would want to play that character اچھو بڑا مہزار character اصل میں he was one of those unsung heroes جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات نہیں کرتے but the devotion that he had for Pakistan and the devotion that he had for قائد ازم محمد علی جنہ وہ unmatched ہے وہ loyalty کسی نے بھی offer نہیں کی جو جو ان کی تھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر کبھی کوئی بائیو پک بنتی ہے اور ہمیں بنانی چاہیے نباب زادہ علیہ اکتالی خان پہ تو I would love to play that character if it's given to me کیا ہماری انڈسٹری میں کاسٹنگ کاؤچ ہے مجھے نہیں لگتا I at least I'm not aware of it just a genuine answer I'm not aware of it مجھے نہیں پتا ہماری انڈسٹری میں کس چیز کو improvement کی ضرورت ہے all of it overall overall all of it ہم کو talent کو سامنے لانا چاہیے clans کو نہیں اور clans یہاں exist کرنے of course nepotism ہے بالکل ہے مگر nepotism آپ کو کیا لگتا ہے کہ بری چیز ہے اچھی چیز ہے دیکھیں اگر ایک پائلٹ کا بیٹا پائلٹ برکو ٹھیک ہے برکو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اگر talent ہے talent کو سامنے لائیں اگر وہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا تبورہ خاندان کمال لوگ ہیں that's fine but then سفارش and all that وہ جو ایک culture ہے وہ نہیں ہونا چاہیے وہ i think وہ exist کرتا ہے ہمارے وہ جو certain اب میں نام نہیں لینے چاہتے لیکن certain لوگ ہی ڈراما کیوں بناتے ہیں certain لوگ ہی ڈراما میں کام کیوں کرتے ہیں پاکستان کیا مطلب پاکستان کے پاس talent تو بیٹا حاشہ ہے تو ان لوگوں کو chance کون دے گا تو ان کو آنا چاہیے نا we have lived our lives میں یہ نہیں کہتا کہ it's over for us لیکن I think بہت زیادہ اب نئے لوگوں کو ہمیں سامنے کس کو بٹان ہم دیں گے کیا ہم ہی کرتے رہیں گے to me I think وہ جو ہے اس کو different ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں 365 days کا part 3 اگر بنے تو کیا ہم اس میں کام کروں گے آپ ہوں گے میرے بھی سارے دوست لہوری تو میرے وہ 369 days ہو جائیں گے اب مجھا سمجھ میں آپ بارے میں باتیں کیوں کریں سار دیکھے مگر نہیں ایک چیزے رکھوں گے سار بیٹ thank you very much for taking time out مگر میں ہمیشہ آپ کی ایک چیز کو جو the one thing that I really admire about you آپ نے کبھی بھی اپنے professionalism کو compromise نہیں دیا آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ commitment کی ہے جب بھی ایک دہا آپ نے کہہ دیا تو آپ نے ہمیشہ وہ چیز پوری کی ہے میں نے آپ کو نہیں کبھی دیکھا that you shied away from that and that's the one thing I really love and admire about you thank you آپ نے کبھی کسی چیز کو اپنے effect بھی نہیں کبھی دیکھا ہوگا مگر اچھا ایسے a very personal question in your marriage who is the boss in every marriage in any marriage who do you think is the boss جو تمہارے گھر میں بہت ہے وہ اسی طرح کی ہمارے ہاں کی equation بھی ہے but how does she handle the rumors کچھ نہیں I think she's a very secured and very complete person complete individual and I think مجھے اسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی اس کو matter نہیں کیا ان چیزوں نے and you know that's a blessing but long distance اگر she's in America آپ یہاں ہوتے ہیں تو آپ who مطلب I think ہم لگ سیکھ گئے ہیں اپنی جگہ پہ رہنا because I think that's the requirement اور وہ مجھے اسے لگتا ہے کہ شاید اسے پتا ہے exactly کہ ہم چیزیں کس طرح کی ہیں کیسے ہیں میرے آواز کے even if I'm in Pakistan and she's in Pakistan تو بھی میری availability بہت کمی ہوتی ہے I sleep for two hours and then that's about it rest I'm working and I work tirelessly مطلب میں ساتوں دن I get up every single morning by six o'clock اور پھر اس کے بعد I sleep around four in the morning تو میری دو ہی گھنٹے کی نیند ہے اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں چار پانچ دن تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوتی تو پھر کہیں گاڑی میں سو گئے یا مطلب کہ بھی آفیس کے اندر میرا سو فکم بیٹ اس پر سو گیا دس پندرہ منٹ کے لیے پھر دس پندرہ منٹ کے کہیں گاڑی تو مجھے ایک ناب پورا کرنا ہوتا دو گھنٹے کا تو وہ اگر میں کرلوں تو پھر ہم فنکشنل تو I think وہ ایسا ہو گیا ہے ایسی کچھ لائف اس طرح کی بن گئی ہے اور پھر this research is taking a lot out of me وہ I think اس کی وجہ سے اور بھی بات بھی بڑی کم ہو جاتی ہے because I'm always busy whenever it's needed you know that مطلب کیا میں مجھ سے کیوں پوچھ رہا تو میں دیکھا اس نے کہا تھا کہ ایدھر I can be right or I can be happy yeah I choose to be happy yes absolutely جی and right سے ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا کو فرق نہیں پڑھنا she's still the boss تو کیا فرق پڑھے گا بالکل and never question کہ قصور کیوں ہوا ہے یا کیا ہوا ہے بک کصور ہے اور ہو گیا ہے تو بس ایک اگر میں پیشل دن میں دیکھی بڑی مزار وہ بندہ آتا ہے اپنے باپ کو کہتا ہے father I think I'm ready she's the one I want to marry کہتا say you're sorry کہتا what کہتا say you're sorry کہتا for what کہتا unless and until you learn to say I'm sorry for no reason you're not mad you're not ready تو وہ باپ کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہاں یہ تو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جن کی شادی نہیں ہوئی بالکل بالکل وہ یہ کہتا ہے چھوٹ بول رہے ہیں خاتیر و ساتھ مجھے اجازت دیجئے excuse me میں آج truly it was a pleasure to interview you learned a lot from you and inshallah I'm still gonna learn and I would love to see the next film also اور اگر اس میں آپ نے مجھے نہ کیا تو we might have a problem احمد دعا کرنا میں نہ بناوں مجھے لگتا مجھے ہی بنانے پڑے اتنے کروڑے ایک ساتھ نہیں کھو ساتھا ساتھ اپنا خیال رکھے پاکستان کے خیال رکھے and اگر ہو سکے تو ساہر صاحب کی اگلی فلم کی بگر ویٹ ضرور کیجئے because اس میں he's not going to be aerodynamic really yep so I can bet my life on it I will be اللہ حافظ اللہ حافظ